hi guys welcome to my channel تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک پروڈکٹ ہے جس کو میں بہت سال سے ہمارے گھر میں یوز ہو رہا ہے کب میں ریگلرلی سے یوز نہیں کرتی ہوں لیکن میں سے کب کب یوز کرتی ہوں آپ اس کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ بہت ہی اچھا ہے چھوٹے بچوں کے لئے بھی اور جو بڑے بچے ان کے لئے بھی اور ایڈلز کے لئے بھی سب کے لئے بہت ہی اچھا ہے تو یہ جو آج میں پروڈکٹ کے بارے میں پوری ویو کر رہی ہوں جو کافی یوز کرنے کے بعد آپ کو میں بتا رہی ہے ایبزورب انٹی فنگل پورڈر ٹوٹل سکن ریلیف ہے یہ اور جو سب سے بیسٹ اس کے یوزز آپ کو مل سکتے ہیں وہ ہے ایبزورب ایکسس سویٹ کنٹرول اچنگ ٹریٹ فنگل انفیکشن پریوینٹ ری کلرینس ری اکرینس ساری اگر لکھ بھی تو یہ پڑا فرس چوائے اس کے اس سپیشلیسٹ پیک جو اس طریقے ہیں اور ہمارے پاس نیو پیکچ گیا یہ چاہہہ ہوا تکیر ہے ان کو تک کسی بھی جگہ پہ اسے پر ہمارے مائے سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جب مائے سویٹ بے مہت سکتے ہیں وہ جہو espھی تک کے لئے ہمارے پر جنگے میں آپ کو کچھ بھی ایکسپارے پہ جاب جیئے آپ کو بک پرoun کرنے کاشتے ہیں میں ۔۔ متیںисبکے estão شوشود ہیں اور مرت faded ۔ تو پونے میں موجود ہیں جامبرتی دوست ہوتے ہیں ے اب پوسری ماں11 کے بارے مہیں اکی زمینے کی سوچ بڑھا کیا آپ کو زمینے کی عش España کا ge不知道 ہے اگر آپ کو کسی بجے سے کولر یوز کرنا پڑے تو چھوٹے چھوٹے سے دانیں ہونے رکھ جاتے ہیں اور اگر کسی بھی بجے سے ریشس ہو گئے کسی کو بچے کو یا فیر بڑے میں بھی تو آپ اس کو اس جگہ پر لگا لیجئے اور بہت ہی گھنٹے بار تو میں کہوں گے ہاں گے ہاں پڑے کے اندر اندر وہ آپ کو بلکل جو بھی ہوگا اس کو کافی شانت کر دے گا ہی چین ہے اس کو بہت اچھے سے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے نا تو اگر آپ فنگل انفیکشن یا فر کسی بھی طریقی کے چیزیں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ آپ کو سیدھے سیدھے یہ پوڈر دے دیں گے تو یہ جو پوڈر ہے یہ کس کس چیزوں میں یوز ہو سکتا ہے میں بتا دیتی ہوں اور اس کا گرام ہے اور یہ پوڈر ایکسٹرنل یوز اونلی ہے انٹرنل یوز نہیں کرنا ہے اور اس کا گرام کتنا ہے اس نے دیکھنے گا ہوں پہ اور ریلی ڈونٹ نو کہاں لکھا ہے یہ مجھے نہیں پتا پرائزنگ اس کی ہے 126 روپیز ہے اور 23 میں یہ ایکسپائر ہوگا جا کے اور یہ جو ابزورب انٹی فنگلر ڈسٹنگ پاورڈر ہے یہ سپیشلی یوز ہوتا ہے تریٹ کا نکلے فنگل انفیکشن اور اسکن سچ از جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ایتھلیٹ فوٹ اور جو رنگ وارمز ہو جاتے ہیں جو فنگل انفیکشن ہوتے ہیں آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اور جو فلیکی نیس اور سکیلنگ آف اسکن ہو جاتے ہیں تو آپ اس چیز میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کے بارے میں اگر میں اسے پوچھیں گے کیا اسے ڈیلی یوز کرنا ہے اگر آپ اسے کہیں گے کیا اسے ڈیلی یوز کرنا ہے تو آپ اس کو فریلی ونس یا ٹوائس آ ڈی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز 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 ٹیلکم پاورڈر ہے بکوز یہ اور آپ اس پاورڈر کو صرف ایز ایز فنگل انفیکشن کے لئے ٹریٹ نہ کریں اگر آپ کو کچھ پروبلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور سمپرک کریں ان سے بات کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کوئی بھی چیز دیکھ کے فٹا فٹ آپ نے اس میں لگا لیا یا یوز کرنے لگے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے کو بہت زیادہ کمینٹ آ جاتے ہیں مطلب بچے اگر بیمار ہے کچھ بھی تو وہ ڈاکٹر سے دیکھ کے فٹا فٹ میڈیسن لیتے ہیں اگر میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں ڈاکٹر سے کنسل کر چک ہوں بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں کبھی بھی اپنے بچے کو اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے اور جو فنگل ریش ہوتا ہے اوپن ریش ہوتا ہے تو اس طریقے کے سیمٹمز میں دیکھیں لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو ریش کریم لگانا ضرور ہے جو کی ڈاکٹر آپ کو دے گا اگر آپ کو کہیں پر بھی ایچی نیس ہو رکھے یا کوئی بھی دکھت ہو رکھے تو یہاں بیسٹ ٹیلکم پورڈر جو آپ لے سکتے ہیں ایچی ویڈیو آپ کو یہ سکتے ہیں با بائی